ایک حدیث کے متعلق سوال کیا گیا جس میں چاول کھانے کی فضیلت بتائی گئی چاول کھانے سے مال و دولت میں اور رزق میں برکت ہوتی ہے حدیث میں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چاول کھاؤ پھر دوسرے صحابی آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت مال و دولت تھے تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چاول کھاؤ یہ ماجرہ صحابی دیکھ رہے تھے تو سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دونوں سے چاول کھانے کا کہا تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چاول میں برکت ہے جو چاول کھاتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے اور غریب شخص اگر چاول خرید کے کھائے گا تو وہ ایک ایک دانہ چن چن کے کھائے گا اور برکتی دانہ بھی کھالے گا اور اس برکت کی وجہ سے وہ امیر ہو جائے گا اور اس کے مال و دولت میں برکت ہو جائے گی اور امیر آدمی اگر چاول کھائے گا تو وہ گرا گرا کے کھائے گا اور چاول کو جب وہ گرا گرا کے کھائے گا تو برکتی کھانا اس میں گر جائے گا جب برکتی کھانا گر جائے گا تو پھر وہ اس کی گھر کی برکت اڑ جائے گی اور وہ غریب ہو جائے گا اس کا مال و دولت ختم ہو جائے گی تو اس حدیث کے مطالق پوچھا گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں دیکھئے یہ کسی بھی صحیح حدیث کی کتاب میں یہ حدیث نہیں ہے یہ ایک موضوع اور منگھڑت روایت منگھڑت بات ہے اسی کوئی روایت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین